ایک روٹی لے کر اس پر سورہ کوسر کا دم کر لو یقین مانو دنیا اور دولت دونوں آپ کے قدموں میں ہوں گے سورہ کوسر اور روٹی کے اس بہت چھوٹے سے عمل کو ایسے بہن بھائی بھی ضرور کر لیں جو یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے وظائف اور بہت سے عملیات کر رکھے ہیں لیکن نہ تو کسی وظیفے اور نہ ہی کسی عمل نے انہیں دولت مند بنایا اور ایسے بہن بھائی بھی اس عمل کو ضرور کر لیں جو نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت جلد راتو رات دولت مند بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ سورہ کوسر اور روٹی کے اس چھوٹے سے عمل کو کریں گے راتو رات آپ کے پاس اتنی دولت اور اتنا پیسہ آنے لگے گا کہ آپ نے سوچا تک نہ ہوگا پیارے بہن بھائیو اس لیے اگر آپ بھی دولت مند بننا چاہتے ہیں اور بہت جلد بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ عمل کے بارے میں کوئی ضروری بات اور ہدایت آپ سے مس نہ ہو جائے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں نہ آعوذ باللہ بات تو شرم کی ہے لیکن سچ ہے کہ آج کی دنیا نے دولت اور پیسے کو ہی اپنا خدا مان لیا ہے آج کل دنیا صرف اسی کی عزت کرتی ہے جس کے پاس بے تہاشا دولت اور پیسہ ہے اسی طرح اچھی تلیم اچھی زندگی اور اچھے علاج کا حق بھی صرف اسی شخص کو اور اسی شخص کے خاندان کو ہے جو کہ بے تہاشا دولت کا مالک ہے جبکہ غریب کے بچے کو اچھی تلیم اور اچھا علاج تو چھوڑیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہو پاتا اس لئے پیارے بہن بھائیو بے تہاشا دولت اور پیسے کی خواہش لکھنا کوئی گناہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صاحب حصیت مسلمانوں کو پسند فرمایا ہے کیونکہ وہ دین کی خدمت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس لئے پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دولت رزق اور پیسے کے حوالے سے ایک بہا طاقتور اور مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں یہ عمل ہے ایک روٹی پر سورہ کوسر کے دم کا عمل پیارے بہن بھائیو یہ عمل کرنے میں جتنا آسان اور جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی زیادہ طاقتور بھی ہے یہ وہ عمل ہے جو آپ کو بہت جلد دولت مند بنا دیتا ہے اگر ایک فقیر بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی دولت مند اور خزانوں کا مالک بن چکا ہوگا پیارے بہن بھائیو جیسے ہی آپ ایک روٹی لے کر اس پر سورہ کوسر کا دم کر کر یہ عمل کر لیں گے بس ایک رات گزنے کی دیر ہے اگلے دن آپ کے گھر میں رزق دولت اور پیسہ آنے لگے گا اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ کے لیے دولت اور پیسے کے ایسے ایسے وسائل اور ذرائع پیدا ہو جائیں گے جن کو دیکھ کر آپ بھی حران اور دنگ رہ جائیں گے کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں اپنے خیال میں بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا تو پیارے بہن بھائیوں چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ روٹی اور سورہ کوسر کے اس عمل کو کیسے کیا جاتا ہے اور عمل کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص کیا رکھنا ہے لیکن عمل جاننے سے پہلے لائک کے بٹن کو دبا دیں اس سے ہنسلہ افضائی ہوتی ہے تو پیارے بہن بھائیوں روٹی اور سورہ کوسر کے عمل کو کرنے کے لیے آپ کو بس ایک روٹی کی ضرورت ہوگی وہی روٹی جسے ہم روزانہ کھانے میں اپنے کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں روٹی کو گندم کے آٹے سے تیار کیا جاتا ہے گندم بھی چاولوں کی طرح اناج میں شامل ہوتی ہے جبکہ باقی کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ دودھ، انڈے، گوشت اور دیگر جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اجناس میں شامل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اناج میں یعنی چاول اور گندم میں اجناس کے مقابلے یعنی دوسری کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ برکت رکھی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے آپ کھانے میں بھونا چھوٹا گوشت کھا لیں بدام، میوے، پستے یعنی جو کچھ بھی کھا لیں لیکن جب تک آپ روٹی نہیں کھا لیتے آپ کا پیٹ نہیں بڑھتا آپ کی نیت مطمئن نہیں ہوتی تو پیارے بہن بھائیو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے گندم کی ایک روٹی لے لینی ہے اور اس روٹی کو چار ٹکڑوں میں تقسیم کار لینا ہے آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ روٹی کو کھانے سے پہلے اس طرح سے چار ٹکڑوں میں تقسیم کار لیتے ہیں اصل میں وہ اسی قسم کے عملیات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی ایک روٹی لے لینی ہے اور اس کے چار ٹکڑے کار لینی ہے اور اس روٹی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک بار آپ نے دروشری پڑھ لینا ہے چاہیں تو درودِ عبراہمی پڑھ لیں یا چاہیں تو چھوٹا درود جیسے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ درود بھی پڑھا جا سکتا ہے یا کوئی سے بھی درود پڑھ سکتے ہیں دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے تین بار قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورہ یعنی سورہ کوسر کو پڑھ لینا ہے جب آپ تین بار سورہ کوسر پڑھ لیں آخر میں پھر سے آپ نے ایک بار دروشری پڑھ لینا ہے اور روٹی پر پھونک مار دینی ہے پیارے بہن بھائیوں روٹی پر یہ عمل یعنی دم کھا لینے کے بعد آپ نے روٹی کو کھانے میں ویسے ہی کھا لینا ہے جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں لیکن جب آپ نے روٹی کے ایک حصے کو پکڑنا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روٹی کے ہم نے چار حصے کیے ہوئے ہیں روٹی کے ایک حصے کو پکڑنا ہے اور اسے کھانا شروع کرنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن نرحیم یعنی بسم اللہ پڑھ کر آپ نے روٹی کا ایک حصہ اٹھانا ہے اس کو کھا لینا ہے پھر روٹی کا دوسرا حصہ اٹھانا ہے اس کو کھانا ہے اور اس روٹی کے حصے کو اٹھانے سے پہلے بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن نرحیم پڑھ لینا ہے اس طرح چاروں روٹی کے ٹکڑوں کو کھانے سے پہلے آپ نے ایک ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے پیارے بہن بھائیو جب آپ نے روٹی پر سورہ کوسر کا دم کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو یعنی اپنی خواہش کو اپنے دل میں رکھ کر سورہ کوسر کا دم روٹی پر کرنا ہے اور کوشش کریں کہ روٹی کھاتے وقت بھی آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں آپ کی حاجت ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں روٹی کھانے کے بعد کیونکہ روٹی کھانے کے بعد کی دعا بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں روٹی کھانے کے بعد دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہے پھر چاہے وہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہے یا کوئی اور ہے زیادہ تر لوگوں کی خواہش دولت اور رزق کے حوالے سے ہی ہوتی ہے اور یہ عمل بھی خاص کا رزق دولت اور پیسے کے حوالے سے ہے تو آپ جب روٹی کھا کر فارق ہو جائیں یعنی کھانا کھا کر فارق ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرمائے یا اگر آپ گھر مانگنا چاہتے ہیں بڑی گاڑی بڑا بنگلہ مانگنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں جیسے کہ دولت بے پناہ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں جو کچھ بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے پیارے بہن بھائیوں یقین مانیں اگر اللہ تعالیٰ پر بورا بروسہ اور یقین رکھ کر اس عمل کو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو مالک بنا دیں گے عطا فرما دیں گے وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگی ہوں گی پیارے بہن بھائیوں بزرگوں کا تو یہی کہنا ہے کہ جب تک آپ کی خواہش یا حاجت پوری نہیں ہو جاتی کوشش کریں کہ اس عمل کو کرتے رہیں لیکن کم از کم تین دن تک اس عمل کو ضرور کریں لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی یعنی پہلی بار کرتے ساتھ ہی ہر کسی کی خواہش اور حاجت پوری ہو جاتی ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ سورہ کوسر کا عمل ہے وہ سورہ کوسر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفے کے طور پر پیش کی تھی اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل ورکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے اور سننے والے تمام بہن بھائیوں کے تمام مسئلوں اور پرشانیوں کو دور فرما دیں اور ان کے دسترخانوں میں وہ ست عطا فرمائیں آمین سم آمین